ایٹمی صلائیت کیا ہے پاکستان جیسے غریب ملک کو جو اپنی ضرورت کی معمولی چیزیں بھی باہر سے منگواتا ہے ایٹم بم بنانے کا مہنگا سوزا کیوں کرنا پڑا پچپن برس پہلے ایٹم بم بنانے اور اسے استعمال کرنے والا امریکہ ہماری ایٹمی صلائیت سے کیوں خوف زدہ ہے یہ آج کے اہم سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب ایک داستان ہے کشمیر سے ایٹم بم تک اور ایٹم بم سے کشمیر تک کی طویل اور قدیم داستان اتنی ہی قدیم جتنا خود انسان کا وجود ہے انسان ہمیشہ سے اپنی بات منمانے کا عادی ہے اگر اس کی بات ماننی جائے خواہ اس کی بات غلط اور ناجائز ہی کیوں نہ ہو تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ لڑائی جھگڑے پر اتراتا ہے طاقت آزماتا ہے اور اپنے گرد و پیش میں موجود اشیاء کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے اس مقصد کے لیے اس نے خنجر، تیر اور تلوار بنائے اور جب ایک فرد نے ہتھیار بنائے تو دوسرے نے اس سے زیادہ نقصان پہچانے والا ہتھیار بنانی کی کوشش کی پھر جب انسان نے بارود تریافت کیا تو اس ہلاکت خیز بادے کو بھی ہتھیار میں ڈھا دیا گیا غلیل کے ذریعے سے دشمن پر کنکریاں پھینکنے والا انسان اب لوہے اور بارود کی گولیاں بنا کر اپنے مقابل پر حیوت بٹھانے اور اسے مغلوب کرنے کا حیرت انگیز مظاہرہ کر رہا تھا پسٹول، بندوقیں اور پھر اس کی بڑی اور حیوت ناک شکنیں میل و دور تک مار کرنے والی توپیں، ٹینک اور بکتر بند ناقابل شکست اور غالب رہنے کی خواہش کے انوکھے رنگ پھر انسان نے مزید ترقی کی پر انوں کی طرح اڑنے کا خواب دیکھنے والی انسان نے ہوای جہاز بنایا تو اسے بھی فوراں ہی ایک جنگی مشین میں بدل دیا بم برسانے والی مشین انیس سو چودہ میں دنیا نے ایک بڑی جنگ کا مزا چکھا انیس سو انیس تک جاری رہنے والی اس پانچ سالہ طویل جنگ نے بے شمار ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ابھی اس جنگ کو ختم ہوئے بیس برس گزرے تھے کہ انیس سو انتالیس میں پھر ایک بار جنگ کا آتش فشاہ ہٹ پڑا جاپان اٹلی اور جرمنی ایک طرف تھے تو بردانیا روس فرانس اور امریکہ دوسری طرف یہ جنگ انسانوں کو نگلتی رہی بستیاں تاراج ہوتی رہی قبرستان مردوں سے اسپتال زخمیوں سے اور کیمپ جنگی قیدیوں سے پھر گئے ہر ربایتی ہتھیار کی ہلاکت پڑھائی گئی اور پھر آزمائی گئی جرمنی جاپان اور اٹلی کی فوجیں دشمنوں کو رونتی ہوئی پڑتی چلی گئی چھے برس تک یہ جہنم دہکتا رہا یہ اگست انیس سو پہتالیس تھا جب جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک امریکی جہاز نے ایک بم گرایا لوگ اسے معمول کا ایک حملہ سمجھ کر پناہ گاہوں کی طرف دوڑے یہ معمول ہی کا تھا لیکن گرایا جانے والا بم معمول کے مطابق نہ تھا یہ بم زمین پر گرنے سے پہلے ہی پھٹ گیا جیسے آدش فشاں پھٹ گیا ہے دیز روشنی اور پگلا دینے والی حرارم اس سے پہلے کہ لوگ سمجھتے وہ موت کا شکار ہو چکے تھے بم برسانے والا جہاز واپس پلٹ گیا لیکن شہر میں دور و نزدیک کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی ہوتی بھی کیسے پورا شہر آنن فانن ملبے میں تبدیل ہو گیا تھا امدادی کاموں کے لیے دور دراز کے علاقوں سے ٹیمیں یہاں پہنچی تو انہیں ایک ہولناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا فضا میں نامعلوم کیمیائی رد عمل موجود تھا جس نے امدادی ٹیموں پر حملہ کیا تو ان کے چہرے مست ہو گئے لیکن جاپانیوں نے اس غیر معمولی حملے پر بھی غیر معمولی قوت پرداشت کا مظاہرہ کیا اور غلامی پر آمادہ نہ ہوئے تیسرے دن جاپان کے دوسرے شہر ناگا ساکھی پر ایسا ہی ایک اور بنگ گرایا گیا ایک اور شہر سفائے ہستی سے غائب ہو گیا انسانیت ماتم کنا ہو گئی امریکی دار اور حکومت سے اعلان کیا گیا کہ اگر جاپان ہتھیار نہیں ڈالتا تو ایسے بم ان کے ہر شہر پر برسائے جائیں گے امریکی سائنسدانوں کی زوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بم کس طرح بنائے گئے ہیں ان میں ہلاکت خیزی کے لیے کیا مادہ استعمال کیا گیا ہے جب دشمن کے پاس موجود ہتھیار کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ وہ کیا ہے تو اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہو سکتا تھا غم سے نڈھال جاپان نے آہوں اور آنسوں کے ساتھ غلامی کی دستاویس پر دستخط کر دیئے اور ایک جنگ ختم ہو گئی جاپان پر فوج بنانے پر پابندی آیت کر دی گئی جرمنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا لیکن دشمن کی کمر توڑ دینے کے باوجود کیا امریکہ برطانیہ روس اور فرانس نے اپنے ہتھیار رکھ دیئے کیا ان ملکوں نے اپنی حیوتناک فوجوں میں کچھ کمی کی نہیں ہرگز نہیں اتحادی قوتوں کی نام سے مشترکہ جنگ لڑنے والے روس برطانیہ اور فرانس اس خوج میں لگ گئے کہ وہ ہتھیار کیا تھا جو امریکہ نے جاپان کے خلاف استعمال کیا تھا سب کی خواہش تھی کہ ہلاکت کا یہ جن ان کے قابو میں آ جائے اور پھر روس برطانیہ فرانس اور چین یکے بعد دیگرے ایڈمی طاقت بن گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے مستقل رکن ہلاکت خیز ایڈمی طاقت والے یہ پانچ ملک بنا لیے گئے انہیں ویڈو پاور کا حق دے بیا گیا طاقت کے ناجائز استعمال کو قانون بنا دینے کا اس سے زیادہ شرمناک عمل ممکن ہی نہ تھا پوری دنیا ایڈمی حلاکت رکھنے والی ان پانچ طاقتوں کی چابلوسی پر مجبور کر دی گئی لیکن آخر کب تن انیس سو پینتالیس میں ایڈمی حملے کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس وقت برطانیہ ہندوستان پر قابض تھا ہندوستان جو پور اسرار علوم کی زرزمین تھا جس کے جادو سے لوگ آج بھی خوف زدہ ہیں لیکن جس کے گرم مسالے کی مہک چائے کی رنگت اور باسمتی کی خوشبو لوگوں کے دل اپنی طرف کھینستی ہے جس کے سندر بن میں چیتے اور ہاتھی اور راجستان کے سہراؤں میں ہرنوں کی ڈاریں شکاریوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں ذات بات ریاستوں گروہوں میں پڑا ہوا ہندوستان جسے شمال سے آنے والے مسلمان باشاہوں نے متحد کیا اور اپنی طاقت اور حکمت سے اسے ایک عظیم ملک بنا دیا جس ہندوستان کے سینے کو جہانگیر اور شاہ جہانے تاج محل، شاہ لمار باغ، شاہ جہانی مسجد و قلعہ لاہور لاغ دلہ دہلی، بادشاہی مسجد دہلی، شاہ جہانی مسجد تھٹا اور دوسری بیشمار یادگار امارات سے سجایا اس ہندوستان میں تجارت کی اجازت حاصل کرنے والے اسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز اپنی سازشوں کے ذریعے مسلمان حکومت کو کمزور کرنے اور ریاستی حکمرانوں کو باہم دست و گریبان کرنے میں کامیاب ہو گئے انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بدترین دور شروع ہو گیا انگریزوں نے اختدار مسلمانوں سے چھینہ تھا اس لیے ان کے مقابلے میں ہندووں کے قریب ہو گئے ہندو ایک طویل عرصہ مسلمانوں کے زیر حکومت رہے تھے اس لیے وہ بھی مسلمانوں کو کاروبار حکومت سے باہر رکھنے میں ہی اپنی آفیت سمجھتے تھے انگریزوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے ذرگے اپنی حکومت مستحکم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ابھی ہندوستان پر اس کی حکمرانی کے پچاس سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ہندووں اور مسلمانوں کی منظم سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں جنہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے مفادات کے تحفظ اور انسانی حقوق کی جنگ لڑنا شروع کی دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں آزادی کی جو تحریکیں شروع ہوئی تھی ان کے سبب برطانیہ کے لیے ہندوستان کو غلام رکھنا ناممکن ہو گیا تو سرکار انگلیشیاں نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتی ہے تین جون انیس سو سی تالس کو ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہوا اور فسادات پھوٹ پڑے انسان درندہ بن گیا لوٹ مار قتل و غارت حسمت طریقہ وزار گرم ہو گیا ہندوستان کی تمام ریاستوں کو یہ حق حاصل تھا کہ ان کے حکمران اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان کسی سے بھی الحاق کا فیصلہ کر سکتے ہیں جونہ گرد، مانا ودر اور حیدر آباد دکن کے حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا ریاست کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی الحاق کے مذاکرات ابھی جاری ہی تھے کہ بھارت نے کشمیر میں فوجیں داخل کر دیں مہاراجہ کشمیر پر دباؤ ڈال کر بھارت نے الحاق کی دستاویس پر دستخط کرا لیے وزیر اعظم نہروں نے اقمام متحدہ کو یقین دلایا کہ وہ جلد از جلد کشمیریوں کی رائے کے مطابق کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے جنگ بند ہو گئی لیکن نہرو کا وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا جبکہ دوسری طرف بھارت نے الحاق پاکستان کی واضح دستاویس کے باوجود یہ کہہ کر حیدر آباد دکن پر پولیس ایکشن کر دیا کہ یہاں کی آبادی کی اکثریت ہندو ہے اور وہ ہندوستان سے الحاق چاہتی ہے اور نظام دکن کی رائے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا کوئی ہے جو بھارت کے حکمرانوں سے پوچھیں کہ اگر حیدر آباد دکن ہندو آبادی کی کسرت کی وجہ سے ہندوستان کا حصہ ہے تو کشمیر کی مسلم آبادی کی کسرت کے سبب کشمیر پاکستان کا حصہ کیوں نہیں ہے اگر مہراجہ کشمیر کے بھارت سے الحاق کی دستاویس پر دستخط کرنے سے کشمیر بھارت کا اٹو ٹنگ ہے تو نظام دکن کی الحاق پاکستان کی دستاویس کو سامنے رکھتے ہوئے حیدر آباد دکن پاکستان کا اٹو ٹنگ کیوں نہیں عالمی ضمیر جواب دے کہ جونہ گر اور منع ودر کی ریاستیں کس قانون کے تحت بھارت میں زم ہو گئیں بھارت کو اس غنڈا گردی کا حق کس نے دیا پاکستان کے بے حس حکمرانوں نے حیدر آباد دکن جونہ گرد اور منع ودر کو تو فرموش کر دیا لیکن کشمیر کے مسلم عوام نے آج تک پاکستان سے اپنا رشتہ نہیں توڑا پاکستانی عوام آج تک کشمیری عوام کی جدوجہد کے ساتھ ہیں انیس سو اٹالیس میں کشمیر کے حوالے سے ہی باگ بھارت جنگ ہوئی انیس سو پیسٹھ میں کشمیر میں شروع ہونے والی جدوجہد آزادی پر دابو پانے کے لیے بھارت نے پاکستان کے خلاف ننگی جہریت کی اور مو کی کھائی بھارت نے انیس سو اٹالیس اور انیس سو پینسٹھ کی حضیمتوں کا بدلہ لینے کے لیے مشرقی پاکستان میں کھلی مداخلت کی اور باقاعدہ فوجی کارروائی کے ذریعے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا پاکستان کو شکست و ریخ کے باوجود بھارت نے ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول ضروری سمجھا اور انیس سو پیچھتر میں راجستان میں پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا عالمی اداروں ایٹمی طاقتوں اور اس وقت کی سپر پاورز روس اور امریکہ سے پوچھا جائے کہ بھارت کی اس جسارت پر آپ نے اس کا کیا بگاڑ دیا بھارت کی تجارت و معیشت نے اس فوجی سازو سامان کی فراہمی پر کیا پابندیاں لگائی گئیں کتنے سربراہان مملکت نے ایٹمی طاقت بھارت کے دورے منصوف کیے تاریخ شاہد ہے کہ بھارت پر کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی اس کے برعکس اراقی ایٹمی تیاریوں کا راستہ روکنے کے لیے بغداد میں اراقی ایٹمی ریاکٹر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا گیا اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل نے قبول کی لیکن کسی کو اسرائیل سے یہ پوچھنے کی حمد نہ ہوئی کہ اسے بین الاقمامی سرحدیں عبور کرنے کا یہ حق کس نے دیا بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان نے ایٹمی صلاحیت کے حصول کی کوشش کی تو قدم قدم پر اس کا راستہ روکا گیا اس کی تجارت پر پابندیاں لگائی گئیں اس کے سائنسدانوں پر مقدمات چلائے گئے لیکن باہمت پاکستانی سائنسدان عظم و استقامت سے تحقیق و جستجو کی منزلیں سر کرتے رہے بھارت کشمیر میں مظالم کی آگ وڑکاتا رہا کشمیریوں کو ان کا حق خودرادی مانگنے کے جرم میں گھروں سے بے گھر کیا جاتا رہا نوجوانوں کے لاشے گرائے جاتے رہے بھارتی ایجنسیاں پاکستان کے اندر پدمنی کو ہوا دیتی رہی بم بھماکے اور تہشتگردی معمول بنا دی گئی بھارت میں مسلمانوں کا قطر عام معمول بنا دیا گیا کمزور اور بے بس پا کر انہیں دبا دیا گیا زہیر الدین بابر کی تعمیر کرتا بابری مسجد شہید کر دی گئی مگر اس کے باوجود عالمی ضمیر خاموش رہا بھارت کی حالت نشے میں دھوت ونڈے کی طرح ہو گئی بھارت نے مئی 1998 میں دو قسطوں میں مزید پانچ ایٹمی دھماکے کر دیئے اس تصفاب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری بھکا بھکا رہ گئے پاکستان میں اس طرح کی رہر دوڑ گئی ہم پر تین جنگیں مسلط کرنے والا اور پاکستان کے وجود کو دو لفت کر دینے والا بھارت جو 1975 میں ایٹمی دھماکہ کر چکا اب ان دھماکوں سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا بھارتی تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت کا حامل ہی نہیں وہ دھماکے نہیں کر سکتا سترہ دن گزر گئے کوئی بھارت کا بال بھی بکا نہیں کر سکا پاکستانی عوام کی طرف سے دھماکوں کا مطالبہ زور پکرتا گیا بڑا دو با دیئے کشمیر میں ان کے سچانوں کو بڑا دو با دیئے کشمیر میں فیصلہ کرنا پڑا کہ تھماکہ کریں یا عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جائیں اور پھر تھماکہ ہو گیا 28 مئی قوم کے حوصلے اور افتخار کا دن قوم کے لئے محمد رہایی ویست ہے لینا زیادا فیصلہ اور